ڈراما سیرے تیرے بین کی آج کی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ جب میرپ اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتصم پر میرا ہے میرپ کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیاء کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم حیاء سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرا بھی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر حیاء کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتصم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتصم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب بھی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتصم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتصم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتصم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتصم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کر منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتصم کہتا ہے ہمت کی بات نہیں ہے میں اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انقار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انقار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتصم کی یہ بات سننے کے بعد میرم غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انقار کروں گی مرتصم اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتصم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتصم کہتا ہے میں اس گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلیں مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلیں ابھی کے ابھی چلیں مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باب نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باب ڈراما سیرے تیرے بین کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتصم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیاء کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم حیاء سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرا بھی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر حیاء کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتصم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتصم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب بھی دوسرے جانی مرتصم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتصم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتصم میں اپنے باپ سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بعد میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتصم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کے منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں ہی آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتصم کی یہ بات سننے کے بعد میرم غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتصم اپنے کمنے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتصم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابع دار رہے جس پر مرتصم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتصم کی باتوں کا غصہ کرنے کے بعد میرم سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بالکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلیں ابھی کے ابھی چلیں مجھے یہاں پر ایک میرن نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیرے تیرے بین کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتسیم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مرتسیم سے محبت کرتی ہوں مرتسیم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتسیم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتسیم سے محبت کرتی ہوں اور میں انبر کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتسیم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیار کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم ایہا سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرا بھی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر حیار کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انبر کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتسیم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتسیم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتسیم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتسیم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتسیم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتسیم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کے منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتسیم کہتا ہے ہمت کی باتیں ہی ہیں میں اپنے وڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتسیم کی یہ بات سننے کے بعد میرم غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتسیم اپنے کمنے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتسیم اس گولی و اگرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتسیم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتسیم کی باتوں کا غصہ کرنے کے بعد میرم سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلیں ابھی کے ابھی چلیں مجھے یہاں پر ایک میرنٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑباتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیر تیرے بین کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہماری لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتصم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور ہیا کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم ہیا سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرا بھی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر ہیا کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتصم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتصم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتصم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتصم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتصم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتصم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کے منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتصم کہتا ہے حمد کی بات نہیں ہے میں اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتصم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتصم اپنے کمنے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتصم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتصم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتصم کی باتوں کا قصہ کرنے کے بعد میرن سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کی ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلیں ابھی کے ابھی چلیں مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باپ اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑباتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیر تیرے بین کی آج کی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہماری لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتایا ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتسیم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیاء کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم حیاء سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرب ہی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر حیاء کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتسیم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتسیم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جاؤ اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتسیم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتسیم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتسیم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتسیم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کے منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتسیم کہتا ہے حمد کی بات نہیں ہے میں اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتسیم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتسیم اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتسیم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتسیم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتسیم کی باتوں کا گصہ کرنے کے بعد میرب سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلے ابھی کے ابھی چلے مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باپ اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیرے تیرے بین کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتصم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اڑتی ہے اور حیاء کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم حیاء سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرب ہی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر حیاء کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتصم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتصم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتصم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتصم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کے منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتصم کہتا ہے حمد کی بات نہیں ہے میں اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتصم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گسے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتصم اپنے کمنے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتصم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتصم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتصم کی باتوں کا غصہ کرنے کے بعد میرم سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھرم میں بالکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلے ابھی کے ابھی چلے مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیئے تیرے بین کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لئے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لئے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتصم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور ہیہ کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم ہیہ سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرا بھی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر ہیہ کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتصم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتصم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب بھی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتصم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتصم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتصم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتصم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کر منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں تو اتنی ہمت ہے نہیں جس پر مرتصم کہتا ہے ہمت کی بات نہیں ہے میں اپنے وڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتصم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گسے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتصم اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتصم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتصم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتصم کی باتوں کا غصہ کرنے کے بعد میران سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلے ابھی کے ابھی چلے مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑباتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیر تیرے بین کی آج کی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتسیم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں مرتسیم سے محبت کرتی ہوں مرتسیم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لئے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتسیم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لئے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتسیم سے محبت کرتی ہوں اور میں انبر کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتسیم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیار کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم اٹھتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرب اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر اٹھتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انبر کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتسیم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتسیم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جاؤ اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتسیم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتسیم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتسیم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتسیم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کر منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتسیم کہتا ہے حمد کی بات نہیں ہے میں اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتسیم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتسیم اپنے کمنے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتسیم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتسیم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتسیم کی باتوں کا غصہ کرنے کے بعد میرم سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کی ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلے ابھی کی ابھی چلے مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باب نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باب ڈراما سیرے تیرے بین کی آج کی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتصم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیار کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں جس پر حیار کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتصم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتصم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جاؤ اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتصم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتصم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتصم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتصم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کر منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی ہمت ہے نہیں جس پر مرتصم کہتا ہے ہمت کی بات نہیں ہے میں اپنے وڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتصم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتصم اپنے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتصم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتصم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتصم کی باتوں کا قصہ کرنے کے بعد میرم سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلے ابھی کے ابھی چلے مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیرے تیرے بین کی آج کی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتسیم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مرتسیم سے محبت کرتی ہوں مرتسیم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لیے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتسیم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لیے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتسیم سے محبت کرتی ہوں اور میں ہنور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتسیم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اڑتی ہے اور حیار کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم حیار سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرب ہی اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر حیار کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتصم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتصم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتصم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتصم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتصم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتصم کہتا ہے جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کر منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتصم کہتا ہے حمد کی بات نہیں ہے میں اپنے بڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتصم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتصم اپنے کمنے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتصم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابدہ رہے جس پر مرتصم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتصم کی باتوں کا گصہ کرنے کے بعد میرم سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھرم میں بلکل نہیں رکوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کی ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلے ابھی کی ابھی چلے مجھے یہاں پر ایک منٹ نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باپ اور پھر وقاس تھوڑے اس سے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ ڈراما سیئے تیرے بین کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب میرب اور مرتصم کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے تو حیار ہونے لگتی ہے اور چیزیں توڑنے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں مرتصم صرف میرا ہے اور حمد کر کے ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس لڑکی جو کہ ہمارے لئے گیر ہے اس کے ساتھ رشتہ کیوں پتہ کر دیا ہے میں بھی تو اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تو بچپن سے مرتصم کے ساتھ رہ رہی ہوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرتی ہوں اس گھر کے لئے ایک مناسب بہو بھی ہوں میں مرتصم سے محبت کرتی ہوں اور میں انور کی بیٹی ہوں پہلا حق مرتصم پر میرا ہے میرب کون ہوتی ہے اس گھر کی بہو بننے والی اور یہ بات سن کر ماں بیگم اٹھتی ہے اور حیاء کے موپر تھپر مارتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو میں تمہیں اس گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی میں تمہاری حرکتیں اچھے سے جانتی ہوں ماں بیگم حیاء سے کہتی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرب اس گھر کی بہو بنے گی کیونکہ وہ تم سے بڑی ہے جس پر حیاء کہتی ہے بڑی ہے تو کیا ہوا لیکن اس گھر کی بیٹی تو نہیں ہے میں تو انور کی بیٹی ہوں اور اس گھر پر پورا حق رکھتی ہوں اور مرتسیم پر بھی میرا حق ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں سچی محبت کرتی ہوں آپ میری شادی مرتسیم سے کروائیں نہ کہ میرب کی جس پر ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ اپنی زبان بند کرو یہاں سے چلی جو اس گھر کی بہو بنے گی تو میرب ہی بنے گی تم نہیں دوسرے جانی مرتسیم اور میرب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس پر مرتسیم اسے کہتا ہے کہ تم مجھے نکرے دکھا رہی ہو اتنی زیادہ ہمت ہے تم میں تو جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی ہے تب میں مانوں گا کہ تم اکڑو میرب ہو جس پر میرب کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو مرتسیم میں اپنے باب سے جا کر یہ بات نہیں کر سکتی میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور یہ بات میں سارے گھر والوں کے سامنے کہوں گی یہاں تک کہ تمہاری ماں بیگم کے سامنے بھی جس پر مرتسیم کہتا ہے میری ماں کا نام تمیز سے لو تمہیں اگر اس گھر میں شادی کر کر نہیں آنا تو مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تم جیسی اکڑو لڑکی سے شادی کرنے گا جاؤ اور ابھی کے ابھی سب گھر والوں کو جا کر منع کر دو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے میرب کہتی ہے کہ ہاں میں جا رہی ہوں اور سب کو منع کر دوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں تو اتنی حمد ہے نہیں جس پر مرتسیم کہتا ہے حمد کی باتیں ہی ہیں میں اپنے وڑوں کا عدب کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں عدب کرنا بلکل نہیں آتا ہے اور تم انکار بھی سب کے سامنے کر سکتی ہو جاؤ اور جا کر انکار کرو اور میری بھی جان چھوڑ دو اور مرتسیم کی یہ بات سننے کے بعد میرم گسے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں جا رہی ہوں اور ابھی کے ابھی انکار کروں گی مرتسیم اپنے کمنے میں کھڑا ہوتا ہے کہ ماں بیگم آتی ہے اور کہتی ہے کہ مرتسیم اس گولی وغیرہ کے چکر سے باہر نکل کر دیکھو کہ انور کیا کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھما دیتی ہے کہ یہ دیکھو انور کے کام تم کس دنیا میں گم رہتے ہو کہ انور یہ کام کرنا شروع کر رہا ہے تمہیں ہوش کے ناکن لینے چاہیے یہ تمہارے باپ کی جائدات ہے اور اب اس گھرم کی بہو میرب بنے گی تاکہ انور ہمیشہ ہمارا تابع دار رہے جس پر مرتسیم کہتا ہے میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں مرتسیم کی باتوں کا غصہ کرنے کے بعد میرند سب گھر والوں کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں بلکل نہیں رکھوں گی اور اپنے باپ سے کہتی ہے چلے مجھے کراچی جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہمارے خاندان نہیں ہے مجھے ابھی کے ابھی کراچی جانا ہے اور ماں بیگم کہتی ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے تم کراچی نہیں جا سکتی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر رہی ہوں آپ سے نہیں اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے کہتی ہے چلے ابھی کے ابھی چلے مجھے یہاں پر ایک میرند نہیں رکنا اور ماں بیگم پھر وقاس سے کہتی ہے کہ بتاؤ اسے سچ کیا ہے کون ہے اس کا اصل باب اور پھر وقاس تھوڑے اسے قدم میرب کے ساتھ چلے کے بعد اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں یہ بات سنتے ہی میرب سکتے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بابا جان آپ ان لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے مجھے اپنی بیٹی ہونے سے انکار کر دیا ہے جس پر وقاس کہتا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارا اصل باپ نہیں ہوں بلکہ یہ انور جس کو تم پسند نہیں کرتی ہو یہ ہے تمہارا اصل باپ